اور دیگر ہمارے سروں کے تاج سادات کرام و علماء کرام محترم سامین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و براکاتو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علیه و اصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا و كانوا يتقون صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحنو علی ذالکہ لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دونو علم کے مالک و مختار شفیع روز شمار بے قراروں کے قرار فخر موجودات خلاصہ کائنات روحی فدا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں محبت سے پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد عدد ما فعل ملہ سلاة دائمتم بے دوام ملک اللہ و احسن منکا لم ترقت تعینی و اجمل منکا لم تلدن نساو خلقت مبادرہ من کل عیبن کا انکا قد خلقتا کما تشاو بلغل علا بے کمالی ہی کشفت دجا بے جمالی ہی حسنت جمیع خسالی ہی سلو علیہ وآلہ درود پاک پڑھنے نبی اور عالی نبی پر اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد عدد جودی والکرم والی و بارک صلی اللہ علیہ وسلم ولی ولی ہیں ولایت کی شان رکھتے ہیں ولی ولی ہیں ولایت کی شان رکھتے ہیں ولی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں سبحان اللہ ولی ولی ہیں ولایت کی شان رکھتے ہیں ولی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں اور کسی نے کہا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو لوگ پوچھتے ہیں نا یہ باوا ان کے لباس تو بہت امدہ نہیں پہناوا اچھا نہیں ہے یہ ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں بتاؤ ان کے اندر کیا ہے تو ایسے لوگوں کو بتایا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو پوچھتا ہے کیا ہے ان کے اندر یہ پھٹا اور پرانا لباس دیکھ کر تجھے لگتا ہے کہ یہ عام انسان ہیں یہ معمولی آدمی ہیں تیرے اور میرے جیسے ہیں تجھے لگتا ہے کہ جس طرح روڈوں پر اور ماغنے والے بھکاری ہوتے ہیں عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی یہ لوگ بھی ہیں کہا سن نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں اور پیارے آقا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اپنے گفتگو کا آغاز کرو اس سے قبل آپ تمام حضرات کو آج میں دل کی عطاہ گہرائیوں سے پیر سید نجم الحسن نقشبندی جائیسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ پاک ان کے فیوز اور ان کے برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیں سرکارِ آزم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندہ ذکرِ صالحین تتنزل الرحمہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتیں برسا کرتی سبحان اللہ یہ جو آج ہم محفل میں بیٹھے ہیں پیر سید نجم الحسن نقشبندی جائیسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بعد ہی تسلیم کرتا ہے ہو سکتا ہے کوئی سوچے اگر اللہ والوں کے ذکر کی محفلوں میں رب کی رحمتیں برستی ہیں تو کپڑے ہمارے بھیگتے کیوں نہیں رب کی رحمتیں برستی ہیں تو رحمتوں کی اس برسات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کیوں نہیں ہم ان رحمت کی برسات کو محسوس کیوں نہیں کرتے جبکہ اس کے برعکس آسمان سے پانی کے چند قطرے گر جائیں وہ ہمارے بدن پر پڑے تو اس کی نمی کو ہم محسوس کر لیں گے کپڑوں پر پڑے تو کپڑے بھیگ جائیں گے اور گرتے ہوئے آسمان سے ان چند قطروں کو بھی اپنی نگاہوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں جھما جھم برسات ہوتی ہے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں مگر کسی کا کپڑا گیلا نہیں ہوتا پیارے اگر ہم اپنی نگاہوں سے رب کی رحمتوں کی اس برسات کو دیکھ نہیں پاتے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی رحمتیں برس نہیں رہی ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم گناہگاروں کی نگاہوں کے اندر وہ قوت نہیں کہ ہم رب کی رحمتوں کا مشاہدہ کر سکیں اللہ کی رحمتوں کو دیکھ سکیں اللہ کی رحمتوں کو محسوس کر سکیں ورنہ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں پیارے آقا رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک عاشقِ غلام ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے کافی دیر ہو گئی سرکار نہیں آئے ام المومنین حضرتِ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا کام کاج کر رہی ہیں دل سرکار کی جانب لگا ہے بار بار باہر چھاک کر کے دیکھتی شاید سرکار اب آ رہے ہوں شاید سرکار اب آ رہے ہوں کافی دیر کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ نے باہر دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں بہت خوشی ہوئی مگر دیکھا کہ سرکار بھیگتے ہوئی آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرِ عائشہ میں جلوہ فرما ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑی ہیں کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرہنِ اقدس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے ٹٹول نہیں ہیں کبھی سرکارِ عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشہہِ مبارکہ پر اپنی نگاہیں جمع دیتی ہیں کبھی سرکار کے دستِ اقدس کو دیکھتی ہیں کبھی چہرے انبر کو دیکھتی ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں یا عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ آج تم اس طرح حیرانی کے ساتھ مجھے کیوں دیکھ رہی ہو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ سرکار ابھی آپ کو باہر دیکھا تھا آپ بھیگتے ہوئی آ رہے تھے عقل یہ کہتی ہے جب آپ بھیگتے ہوئی آ رہے تھے تو کپڑے بھیگ جانے چاہیے تھے جب آپ بھیگتے ہوئی آ رہے تھے تو داڑھیوں سے پانی کے قطرے ٹپکنے چاہیے تھے جب آپ بھیگتے ہوئی آ رہے تھے دست اقدس سے نمی کا اظہار ہونا چاہیے تھا مگر یا رسول اللہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے آپ بھیگتے ہوئی آ رہے تھے مگر آقا آپ دیکھ رہی ہوں دست اقدس سے نمی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے یا رسول اللہ آپ دیکھ رہی ہوں داڑھی مبارکہ سے پانی کے قطرے نہیں ٹپک رہے ہیں آپ کے پیران اقدس سے اب دیکھ رہی ہوں نمی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے یا رسول اللہ یہی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ آج تم نے اوڑ کیا رکھا ہے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جلدی میں مجھے میرا دپٹہ نہ ملا سرکار آپ کی تہبند مبارکہ کو اٹھا کر آج سر کے اوپر رکھ لیا ہے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ سن لے اسی تہبند مبارکہ کی برکت ہے کہ آج تیری نکاحوں کے سامنے سے حجابات کے پردے ہٹا دیے گئے ہیں اور آج جو تُو نے دیکھا ہے یہ رحمتِ الٰہی کی برسات ہے جو مجھ پر ہر روز و شب ہوا کرتی ہے مدینہ پاک میں رحمت کی برسات ہوتے ہوئے دیکھا تو بریری کی سرزمین سے اللہ محضر نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے عرض کیا الٰہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر راک دن مولا تیری رحمت برسات ہے اللہ سہنارہِ تکبیر نارہِ رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت مدرسہِ عالی حضرت بھی یہاں قائم ہے مدرسہِ عالی حضرت اچھا جانتے ہیں کہ عالی حضرت کو تمام لوگ اتنی عزت کیوں دیتے ہیں اور اس قدر احترام کے ساتھ آپ کا نام کیوں لیتے ہیں عالی حضرت حج کرنے کے لئے گئے تھے وہاں سے سرکارِ عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضری ہوئی تو مدینہِ شریف کے ایک عظیم علیمِ دین بہت محبت فرمایا کرتے تھے سرکارِ عالی حضرت سرکارِ عالی حضرت کو یا سیدی کہہ کر پکارا کرتے تھے خود عالِ رسول اور عظیم علیمِ دین مدینہ شریف کے سادات تو سبھی محترم ہیں مگر جو میرے آقا کے شہر کے ہوں سرکار کے شہر کی مٹی بھی عظیم ہے پیارے اور سرکار کے شہر کے سرکار کا شہزادہ وہ عالی حضرت کو یا سیدی کہتے آپ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور سید تو آپ ہیں میں سید نہیں میں سیدوں کا غلام ہوں عالی حضرت نے ہاتھ جوڑ کر کہا میں سید نہیں میں تو سیدوں کا غلام ہوں فوراً ارشاد فرمایا احمد رضا اگر تو غلام ہے تو بھی تو بھی تو سید ہوا اس لیے کی پیارے آقا رحمتِ عالم نے فرمایا تھا مولا القوم منہم قوم کا آزاد کیا ہوا غلام بھی انہی میں سے ہوتا ہے اس لیے احمد رضا خان ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو معمولی مزدہ مچ اگر تو آلِ رسول کا غلام ہے تو یاد رکھ آلِ رسول کا غلام بھی سید ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اور آج جس کی عرص میں ہم آئے ہوئے ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ عظیم ذات اللہ کے پیارے محبوب بھی ہیں اور پیارے خبیب کے شہزادے بھی ہیں غوثِ عاظم بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے بھی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگو میں تمہیں دو گران قدر چیزیں دیکھے جا رہا ہوں انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا وہ دو چیزیں کیا ہیں سرکار فرماتے ہیں اولوہما کتاب اللہ فیہ الہدا والنور ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے پھر سرکار نے ارشاد فرمایا وَاَحْلُ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ اور دوسری چیز میری اہلِ بیت ہے میں تمہیں اپنی اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں تمہیں اپنی اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں سوچنے لگا یا رسول اللہ آپ نے دوبھاری بھرکم اور عظیم چیزوں کا ذکر فرمایا دوسرے نمبر پر اپنی آل کا تذکرہ فرمایا تو ساتھ یہ کیوں فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ میں تمہیں اپنی اہلِ بیت کے بارے میں خدا کی یاد دلاتا ہوں قرآن کا ذکر فرمایا تو نہیں فرمایا کہ میں قرآن کے بارے میں خدا کی یاد دلاتا ہوں لیکن اہلِ بیت کی بات کی تو سرکار نے فرمایا میں تمہیں اپنی اہلِ بیت کے بارے میں خدا کی یاد دلاتا ہوں کیونکہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے چودہ صدی پیشتر اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب لوگ قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لے کر گلی کوچوں میں گھومیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ قرآن پڑھ کر ہم ہدایت پر ہیں ہمیں سعداد کی ضرورت نہیں ہے اور سعداد کی شان میں گستاخیا کرتے نظر آئیں گے آقا رحمت نے چودہ سو سال پہلے ان لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا قرآن ہاتھ میں لے کر صحابہ کا دامن چھوڑ کر اور سعداد کا دامن چھوڑ کر اپنے آپ کو حق پر سمجھنے والوں خدا کی قسم جب تک سعداد کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے حق پر نہیں ہو سکتے ہو سبحان اللہ حق پر اسی وقت ہو سکتے ہو جب پیر نجم الحسن نقش بندی رحمت اللہ علیہ کے دامن سے واپستہ ہوگے ان کے قدم کو مضبوطی سے تھام لوگے تو خدا کی قسم میرا رب تیرے سجدے کی کسرت نہ دیکھے گا اپنے محبوب کی نظمت دیکھ کر تیری مغفرت فرما دے گا سبحان نارے تکبیر نارے رسالت فیضان نجم الحسن صاحب اور آج تو حضور کا عرص ہے آج حضور کا عرص ہے نا عرص کی تقریب میں آپ ہم آئے ہوئے ہیں نا بھائی عرص کا مطلب ہوتا ہے شادی یہ آپ کے دنیا سے جانے کی تاریخ ہے تو کوئی دنیا سے جاتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے کہ غم بتائیے کوئی دنیا سے اگر چلا جائے تو لوگ غم مناتے ہیں نا تو ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم غم کیوں نہیں مناتے تو ہم کہتے ہیں بھائی غم تم مناو کہ تمہارے اپنے جو اپنوں میں تھے وہ مر جاتے ہیں مگر یہ اللہ والے یہ مرتے نہیں ہیں یہ دنیا بدل جاتے ہیں خدا کی قسم ہے مسلمانوں میں نے پیر سید نجم الحسن کے چہرے کو نہیں دیکھا انتقال کے بعد مگر میرا ایمان کہتا ہے جنہوں نے انتقال کے بعد بھی پیر صاحب کا چہرہ دیکھا ہوگا آپ ذرا ان سے پوچھئے وہ آپ کو بتائیں گے پیر سید نجم الحسن انتقال کے بعد آپ کے چہرے پر وہ نور نظر آتا تھا ایسا لگتا تھا یہ مرے نہیں یہ انتقال نہیں کیے ہیں یہ تو سو رہے ہیں ابھی مسکرہ دیں گے خدا کی قسم ان اللہ والوں کے چہرے کا اتمنان دنیا غم کر رہی ہوتی ہے ان کے جانے پر مگر ان کے چہرے کا اتمنان زمانے کو پیغام دیتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغار دیکھو مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا کل بھی زندہ تھے اب بھی زندہ ہیں اور ایسے زندہ ایسے زندہ کہ ان کے درن کہ جو غاک ہوگی ہے وہ بھی زندگی بخش ہوتی ہے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے زمانے کیا طبعہ نے کہ دیا ہو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ پیر سید نجم الحسن کے قدموں میں پڑی ہوئی مٹی اٹھا لو لے جا کر اس کو کھیلا دو خدا کی قسم اللہ کے اس محبوب بندے کے قدموں میں رہنے والی مٹی بھی اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ بیمار کو کھیلا ہوگے بیماری چھوڑ کر بھاگ جائے گی اس لیے کہ بیماری کو معلوم ہے یہ مٹی دوا نہیں ہے مگر خدا کے حبیب کے قدموں سے جدا نہیں ہے سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ نظم الحسن صاحب اور یہ پولیس والے بابا حضرت کے مرید قاسم بابا ان کی طبیعت بچپن میں بہت زیادہ خراب ہو گئی بچنے کی امید نہیں ڈاکٹر نے کہا چوہتر یا چھیہتر گھنٹے اگر ان کو ہوش آ گیا تو بچ جائیں گے ورنہ یہ بچ نہیں سکتے ان کو بچانا ممکن نہیں ہے والدِ محترم حضرت پیر صاحب کے پاس گئے حضرت پیر صاحب نے کرم فرمایا تشریف لائے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر بتاؤ کیا حال ہے ڈاکٹر نے قیفیت بیان کر دی رات کا وقت ہے پیر صاحب ایک سفید کپڑا لے کر کے تشریف لے گئے اور خدا جانے اپنی زبان سے کیا پڑھتے رہے وہ کپڑا جسم پر فراتے رہے صبح ہو گئی موزن نے کہا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر قاسم بابا کہتے ہیں پہلے موزن نے جب اللہ ہو اکبر کہا وہ آواز میرے کان میں گئی دوسری بار کہا اللہ ہو اکبر آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا پیر میری قدموں کے جانب کھڑا ہے فوراں اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور اپنی ماں کو آواز دیا می پیر صاحب آ گئے ہیں تو ماں کہنے لگی بیٹا پیر صاحب ابھی نہیں آئے یہ تو رات سے آئے ہوئے ہیں یہ آئے ہیں ان کے قدموں کی پرکت ہے کہ خدا نے تجھے زندگی دی ہے یہ آئے نہ ہوتے تو آج تو زندہ نہ ہوتا خدا کی قسم یہ اللہ والے آئیتے ہیں کسی مرے ہوئے انسان پر ٹھوکر مار دے تو اللہ اس مردے کو زندگی دے دیتا سبحان اللہ یہ شان بھی ہے اللہ نے انہیں معمولی نہ سمجھنا مردے کو اگر ٹھوکر مار دے تو اللہ اس مردے کو بھی زندگی دے دیتا بچنے کی کوئی امید نہیں تھی مگر خدا کا محبوب خدا کا مقبول بندہ ایک زفید چادر لے کر پہنچائے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام جو جان نکالنے پر مقرر ہیں خدا کی اس محبوب اور مقبول بندے کو اگر اس بیمار کے پاس دیکھ لے تو پلٹ جائیں اس لیے کی انہیں معلوم ہے کائنات میں کسی کی چلے نہ چلے یہ محبوب عربی کے غلام ہے ساری کائنات ان کے حکم کے تابع ہیں جو کہیں گے وہی ہوگا کائنات میں اس لیے کی ایک آدمی دنیا بھی اعتبار سے پاور میں آ جاتا ہے تو جانتے ہیں لوگ اس کی نسبت کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو قریب رہنے والا ہوتا ہے دوسروں میں اپنی دھاک جمانے کے لیے کہتا ہے میں فلاں صاحب کا پی آئی ہوں فلاں صاحب کا یہ ہوں فلاں صاحب کا وہ ہوں تو جب دنیا کے احدے دار جو ہیں ان سے نسبت ہے کسی کو تھوڑی سی تو وہ اپنی اس نسبت پر فخر کرتا ہے تو یہ ان کی نسبت خدا کے اس حبیب سے ہے جس حبیبِ خدا نے خود ارشاد فرمایا اُعْدِتُ مَفَاتِحَا خَزَائِنِ الْاونَ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہے ساری کائنات بنانے کے بعد خدا نے اپنی حبیب کے قبضے میں دے دیا اب اس حبیبِ خدا سے اگر یہ لوگ نسبت قائم کر لیتے ہیں اپنی غلامی کا ان غلامی کی وجہ سے خالقِ کائنات اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ خود اعلان فرماتا ہے اے میرے بندوں سنو کی محبت سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو سبحان اللہ اگر تم نے میرے حبیب کی غلامی کا پتہ اپنی کردن میں ٹال لیا ہے تو دنیا والے جدھر جانا چاہے جائے مگر میرے محبوب کے غلاموں تم اب عام نہیں ہو تمہاری شاد یہ ہے کہ تم جس طرف نکل جاؤگے سارا زمانہ تمہاری قدموں کے نشانہ ڈھوٹتا ہوا تمہارے پیچھے پیچھے چلا جائے گا اسی لئے کسی نے کہا تھا میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے اور آج اتنی بھیڑھ ہے اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں بہت سارے افراد اپنے گھروں میں پیٹھ کر آج پیر سید نجم الحسن نقشبندی جائیسی رحمت اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ ہمیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہوں گے اپنے اپنے اعتبار سے آج آپ اور ہم چلے آئے ہیں جانتے ہو آپ کو کس نے بلایا ہے آپ کہیں گے ہم پیر کی محبت میں آگئے میں پوچھوں گا یہ پیر کی محبت دل میں کیسے آئی آپ کہیں گے ان کو دیکھا تو آگئی سچی بات یہ ہے کہ میرے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَا إِنِّ اُحِبُّ فُلَانًا فَاحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِ فِي السَّمَائِ فَيَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ أَحْلُ السَّمَائِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ میرے آقا فرماتے ہیں رب جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے جبریلِ امین کو بلا کر کے کہتا ہے اے جبریل میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں جبریل تم بھی اس سے محبت کرو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد میں پھر جبریلِ امین آسمان میں جاتے ہیں آسمان والوں سے کہتے ہیں اے آسمان والوں اللہ اپنے فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد اس کی مقبولیت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے اے پیارے سچی بات یہ ہے کہ پیر سید نجم الحسن نے پیارے مصطفیٰ کی محبت اور غلامی میں جب زندگی گزارنے شروع کی تو رب تعالیٰ نے پیر سید نجم الحسن سے محبت کرنے شروع فرما دی اور جب محبت کرنے لگا تو جبریل کو بلا کے کہا اے جبریل امین میں نجم الحسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر جبریل امین محبت کرنے لگے تو آسمان میں جا کر کہنے لگے اے آسمان والوں اللہ تو نجم الحسن سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان کے فرشتے بھی محبت کرنے لگے اور اس کے بعد زمین پر رہنے والے جتنے بھی مخلوقات ہیں خدا کے سب کے دلوں میں پیر نجم الحسن کی محبت خدا نے ڈال دی اے مسلمانوں سچی بات یہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے خود نہیں آئے میرے رب نے ان کے عرص میں تمہیں بھلا لیا ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری میرے خدا نے ان کی محبت تمہارے سینے میں ڈال کر تمہیں بھلا لیا ہے اور پیارے آقا کے فرمان کا انداز دیکھو علماء بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھئے میرے آقا نے فرمایا پھر ان کی مقبولیت زمین والوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر رہنے والوں کی تخصیص نہیں فرمائی کسی ایک مخلوق کی کہ انسانوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے جناتوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے چرند و پرند کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے کیڑے اور مکوڑوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے مٹی کے دل میں ڈال دی جاتی ہے یہ پیڑ اور پودھوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلق ارشاد فرمایا زمین پر اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے دل میں ڈال دی جاتی ہے کوئی آقا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں جب کوئی میرے در کا غلام ہوتا ہے تو پھر صرف انسان ہی نہیں یہ چریند و پرین یہ پیر بہتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اگر یہ اشارہ کر دے تو پیر اپنے جگہ سے ہٹ کر کے یہ بتا دیں گے کہ ہم بھی نجم الحسن سے محبت کرتے ہیں یہ صرف تم اور ہم محبت نہیں کرتے بلکہ زمین پر رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں خدا کی خدا کے ان بندوں سے سب محبت کرتی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے حکم پر کوئی انسان سرکشی کرے گردن پھیر کر دوسری جانب جائے مگر خدا کی قسم ان چانوروں کو دیکھو اللہ نے انہیں اتنی سمجھ دی ہے کہ یہ اللہ والے اگر اشارہ کر دے انسان سرکشی کر سکتا ہے مگر جانور ان کا اشارہ ہو جائے اپنی کردن ان کے دھر پہ رکھ کر بتائے گا یہ خدا کے ودی ہے یہ عظیم ہیں ان کی درہ کائنات میں کوئی نہیں ہے اس لیے کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ کائنات میں بے مصلا اور بے مصال ہو تو اللہ تعالی ان پاک بزرگوں کے قدموں سے ہماری غلامی کی نسبت سلامت رکھے اس لیے کہ یہ غلامی کی نسبت اگر سلامت رہے گی تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ ہم آخرت میں بھی اسی نسبت غلامی کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عرض ہے اور عرض کا مطلب ہے شادی شادی کے دن خوشی منائی جاتی ہے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جب عرض کی تاریخ ان کے دنیا سے جانے کی تاریخ ہے تو اس تاریخ میں تمہیں غم منانا چاہیے خوشی کیوں منا رہے ہو اس کا جواب دے دوں سنیے غم وہ منائے جن کے مر جاتے ہیں مگر ہم جانتے ہیں یہ اللہ والے زمین کے اوپر ہوں تو بھی زندہ زمین کے اندر ہوں تو بھی زندہ بلکہ ایسے زندہ ایسے زندہ کی ساری زندگی پیر نجم الحسن جس رسول عاظم کے نام کو پھیلاتے رہے دنیا میں چرچہ کرتے رہے جب یہ قبر کے اندر گئے تو مدینے والے وہی تاجدار آ گئے سرکار کی ملاقات ہو گئی اور جب سرکار آئے تو آلہ حضرت کہتے ہیں کہ ان کی قبر اب عام قبر نہیں اس میں نور کا ایسا سوتا پھوٹتا ہے کہ اللہ اکبر وہ نور ایسا روشن ہوتا ہے کہ ابھی نہیں قیامت تک ان کی قبر سے نور کی روشنی نکلتی رہے گی سبحان اللہ اسی لیے یہ زمین کے اوپر ہوں تو بھی عطا کرتے ہیں اور دیتے ہیں زمین کے اندر ہیں تو بھی عطا کرتے ہیں اور دیتے ہیں حضرت ابن عباس کی روایت ہے سن لیجئے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ خَلَقًا خَلَقَهُمُ اللَّهُ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ اُلَائِكَ آمِنُ مِنْ عَطَى بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا آقا رحمت نے ایسے افراد کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ کی بعض مخلوقات ایسی ہیں جنہیں خدا نے اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے فے غلاموں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ پیر سید نجم الحسن کو خدا نے اپنی خزانے دے کر کے یہاں بٹھا دیا کہ نجم الحسن تیری بارگاہ میں کوئی بھکھاری بن کے آئے تو اسے اتنا دے دینا کہ پھر کسی اور کی چوکھٹ پر اسے ہاتھ فائلانے کی ضرورت پر تو یہ اپنی طربت میں آرام کر رہے ہیں مگر جو بھکھاری بن کے ان کی چوکھٹ پر آتا ہے اس بھکھاری کو ایسا نبازتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ اس کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں اور پھر کسی اور کے سامنے اسے دامن فیلانے کی حاجت پیش نہیں آتی اللہ ان پاک پسرگوں کے درکہ ہمیں بھکھاری بنائے رکھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنبی ما تو بولے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ